بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھائی محمد خوبہ برائن اور صفام کے چینل سے امید کرتا ہوں سب بین بھائی خیر و آفیت سے تندر سیتمان دچھے چھے سے اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے ایک زورہ پلانٹ پر تو یہ بہت سی ورائٹیز کے اندر پائے جاتا ہے یہ دوار جانی منیموم ہائٹ والی ورائٹی اور لانگ تیل مطلب لمبی ورائٹی والا بھی پائے جاتا ہے جو منی ورائٹی ہے وہ ہے چائنہ کی ورائٹی ہے اس کے اندر چار سے پانچ کلر پائے جاتے ہیں ییلو اورنج پنک اور وائٹ اور جو کے لمبی ہائٹ ہے جو ادھر کی ہماری مقامی تیسی ورائٹی ہے اس میں صرف ریڈ کلر پائے جاتا ہے جو آپ کو آر ریڈی نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ساتھ میں جڑے رہیے گا یہ جو تھوڑی سی لمبے قد والی ورائٹی ہے یہ تھوڑا سا ہارڈی پلانٹ ہے اس پر مینی چائنہ پلانٹ والے کی نسبت تھوڑی سی کم بیماری آتی ہے اور پھول بھی اس پر کم آتے ہیں زیادہ پھول چائنہ والی پہ آتے ہیں لیکن بیماری کا اٹیک کم ہوتا ہے تو یہ ایک بوشی پلانٹ ہے تو یہ سردی بلکل برداش نہیں کرتا اس کو آپ سردی کے اندر دنز ککر وغیرہ سے بچانے کے لیے براندے میں یا شاپر کے نیچے کورڈ کر کے رکھیں اس کو چائنہ میں بہتر سے گروت کرتا ہے اور یہ فروری سے سٹارٹ ہوتا ہے اپریل میں اس کے پھول آ جاتے ہیں اور پھول پھر چلتے چلتے نومبر تک چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہ کھیل چلتا رہتا ہے کبھی آگئے کبھی چلے گئے تو اس طرح یہ پروسیجر چلتا رہتا ہے یہ جو چائنہ پر ورائٹی بڑی ہے یہ اڈوار ورائٹی ہے چائنہ کی اس پر پھول دوسرے کی نسبت سب سے زیادہ ہیں اس پر پانچ سے چھے گفتے ہیں پھول کے یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے لیکن زیادہ جو کلر پیارا لگتا ہے وہ ریڈ لگتا ہے مجھے تو اکثر بھائیوں کی یہ کمپلین رہتی ہے کہ گرمی میں اس کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیا خات کی کمی ہے کیا ایشو ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے تو اس کو بھائی ایسیڈک سوئل پسند ہے ایسیڈک سوئل پسند پانی دے دے کر اس کی سوئل ہو جاتی ہے الکی لائن الکی لائن جب ہوتی ہے تو اس کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ خات دیتے ہیں تو بھائی وہ خات کا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ جب اس کی سوئل مٹی الکی لائن ہو گیا تو اس میں پودا گروت نہیں کرے گا یالو ہو جائے گا اس کا بہتر حال ہے لیمو لیں ایک سے دو لیمو لیں بارہ انچ پارٹ والا جیسے یہ پارٹ ہے اس کے اندر نہ چوڑ دیں لیمو نہیں ہے سرکہ لے لیں ایک چمہ سرکہ ڈال دیں سوئل ایسیڈک ہو جائے گی پودا بہتر سے گروت کرے گا پتے فولی گرین ہو جائیں گے اور ہاں اکثر پتے برن ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے پتے برن ہوتے ہیں اس کے اکثر ایک تو دوپ کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے گیارہ سے لے کر تین بجے والی دوپ اس کو بالکل نہ لگوائیں اس کو صوبہ والی دوپ مطلب چھے بجے سے لے کر دس بجے گیارہ بجے تک دوپ دیں اس کے بعد اس کو چھاؤں والی جگہ مطلب ایسی جگہ پہ رکھیں دس بجے کے بعد شیڈ آ جائے کورڈ ایریا مطلب شیڈی ایریا کسی سائے دار درست کے نیچے یا کسی شیٹ کے نیچے رکھیں تو اس وجہ سے بھی پتے برن ہوتے ہیں اور اکثر اس میں پھر پوٹاشیوم کی کمی ہو جاتی ہے تب بھی پتے اس کے برن ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پوٹاشیوم ڈالیں تو اس سے پہتا بہتر ہو جائے گا آپ کے پتے پہلے والی روٹین پر آ جائیں گے لوگ اس کو چائے والی پتی جو بچ جاتی ہے وہ ڈالتے ہیں تو وہ بھائی کم ڈالا کریں والکی لائن ہے اس کی جو خاصیت ہے والکی لائن ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر فلاورنگ کم ہو جاتی ہے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں تو یہ دو چار اس کی کیئر ٹپس ہیں تھوڑا سا خیال رکھا کریں تو یہ جو چائنے کی ورائٹیس پر پھول زیادہ آتے ہیں کلر زیادہ پائے جاتے ہیں تو دوپ سے میں نے آپ کو آئی ریڈی بتا دیا کہ یارہ سے لے کر تین بج والی دوپ سے بتائیں شیڈ کے نیچے رکھیں اس کو آور وارٹرنگ نہیں پسند تو اب بات آگی آور وارٹرنگ آور وارٹرنگ اس کو بالکل پسند نہیں آور وارٹرنگ کی وجہ سے پتے گراہ دیتا ہے پھول گراہ دیتا ہے پھول لینا بندگار دیتا ہے پتے پھیلے ہو کر بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر یہ آور وارٹرنگ کا نتیجہ ہوتا ہے اور دن کے وقت بارہ ایک وجہ پانی نہ دیا کریں بارہ ایک وجہ جو پانی دیتے ہیں گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے اور پتے کو جلا کے رکھ دیتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی روٹس ڈیمج ہوتی ہیں روٹس جب ڈیمج ہوئی تو پودہ گیا پھول کر لیتے ہیں کہ اس پہ پھول کیسے زیادہ آتے ہیں تو اس کے لیے بھائی آپ پھر تھوڑی سی محنت کیا کریں محنت کیا کریں ڈی اے پی ڈالا کریں اس کو بقائدگی سے پندرہ سے بیس دن بعد جب فلاورنگ پہ ہو الکی ڈول ڈالیں کھانے کا چاہی والا کھانے کا چمت جو چاولوں والا ہوتا ہے وہ ڈال دیا کریں تو یہ بہتر رہے گا یہ دیکھیں اب یہ فولی بوشی گرین ریڈ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہیدر آباد سے منگوایا تھے پچاس پودہ اور پھر ان کو پارٹ میں شفٹ کیا تھا تو اب یہ قدر بہتر رہے اور تیس سے پینتیس پودے سیل ہو گئے دس سے پندرہ پودے میرے پاس رہ گئے ہیں ان کو میں خود رکھوں گا اور ان کی کلم تیار کروں گا ہاں تو اب کلم کی بات کریں یا کٹنگ کی تو اس کو ہم کلم یا کٹنگ سے ایزی تیار کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کے لیے ٹاپ والی کمپل لیں ٹپ کٹنگ لیں جیسے یہ ہے جیسے یہ پھول والا ہے اس طرح کی کمپل لیں یہ چیز لیں ٹھیک ہے تو اس کو لگائیں اور اس کو شیڈی ایریا میں لگیں مطلب کورڈ شاپر کے نیچے رکھیں جس سے اس کو تیمپریچر ملے گا اور جلدی سے گروت کرے گی اگر شیڈی ایریا کورڈ شاپر میں نہیں رکھتے تو پھر ریزل تھوڑا تک قدرے کم ملے گا پر جیمپل دس کلمیں لگائی ہیں تو ان میں سے چار گروت کریں گی باقی چھے خوشک ہو جائیں گی اس پر اپراہ فول سے شروع ہوگا اکتوبر نومبر تھا کہتے ہیں اس کے پتے بلکل امرود کی طرح ہوتے ہیں وہ آپ کو آر ریڈی نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے بلکل امرود کی طرح ہیں اس کے اوپر کبھی کبھی پندرہ سے بیس دن بعد سپری کر دیا کریں اس سے بیمیاری کا ٹیک ختم ہو جائے گا مطلب کم ہوگا تو اب اس کی سوئل پر بات کریں تو اس کو بھائی سوئل کیسی پسند ہے اس کو نرم سوئل پسند ہے اس کے لیے آپ اس کو نیر والی بل اور سینڈ پس 50% نیر والی بل اور 50% مطلب ریڈ سینڈ مکس کر لیا کریں تو اس میں یہ قدر بہتر گروت کرے گا روٹس ہیزیلی گروت کریں گی اگر آپ مطلب ہارلی مٹی چکنی مٹی ذرہی مٹی جو ہوتی ہے وہ اسمال کریں گے تو اس میں پودا گروت نہیں کرے گا اس میں روٹس اس کی گروت نہیں کریں گی پھول نہیں آئیں گے پودا رکا رہے گا آپ کہیں گے کہ پھر آپ جیس کو کیا ایشو ہے تو بھائی اس کی سوئل سب سے بڑا جو اس پودے کیا ہے فالٹ ہے جو اس کی سوئل ہے سوئل اچھی ہوگی تو پودا اچھا چلے گا سوئل اچھی نہیں ہوگی تو یہ اچھے سے نہیں چلے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بھائی جان ایک زورہ پلانڈ بار امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی ہوگی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی تو جن بھائی جان نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو تک کوئن سکے آپ کا بھائی محمد قبی کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ